پاکستان کو مشرق بستہ کی صورتحال پر گہری تشویش ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان صورتحال کا جائسہ لے رہا ہے پاکستان نے کئی مہینوں سے بین القوامی کوششیوں کے ضرورت پر زور دیا تازہ واقعہ سفارت کاری کی ناکامی کا اظہار ہے اقوام امتحدہ کی سلامتی کاؤنسل بین القوامی امن و سلامتی قائم رکھنے میں ناکام ہوئی پرخین تحمل سے کام دے اور کشیگی کو کم کرنے کی طرف بڑھے وزیر خزانہ محمد اورنگزیک ایک ہفتے کے دورے پر واشنگٹن لوانا ذرائع کی مطابق وزیر خزانہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے سالانہ اسلاسوں میں شرکت کریں گے وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف کی ڈی کسٹرانو جورجیا سے ملاقات بھی شیڈیون ہے پاکستان آئی ایم ایف سے قرض کے لیے مشن بھیجنے کی بازابتہ درخواست کریں بلوڈستان کی حکومت نے بیتاشا کوشش کی میڈیا کو اور ہمارے ورکرز کو زدو کوپ کرنے کی نہ جانے کی جنڈا نہ علاو کیا اور غراب موسم کے باوجود لوگ وہاں پہ ریکارڈ نمبر میں آئے اور وہ جلسے کامیاب ہوئے یہ آغاز ہیں جلسوں کا پورے پاکستان میں ہم لوگ انشاءاللہ جلسے کریں گے سیویلینز کو ملیٹری کوٹس کے اندر ٹائے ہونا ہی نہیں چاہیے ان کے لیے سیویلین نہ دالتے ہونی چاہیے یہ ہمارا پارٹی کا موقف ہے اور اس کے لیے ہم لوگ کیس بھی لگ رہے ہیں سپریم کورٹ میں آنے والا دور پی ٹی آئی کا دور ہوگا تمام حکومتیں ختم ہو جائیں گی بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی جلد رہا ہوں گے ملک پر پر جلسے ہوں گے ہماری تحریک حکومت کو بہا لے جائے گی اپوزیشن لیڈر ہمارے یوک کہتے ہیں پاکستان بدل رہا ہے عوام بیدار ہو چکے شریف خاندان قیدی نمبر آٹھ سو چار سے خواب زدہ ہیں چاہمہمود قریشی سمیت تمام کارپن بھی جیلوں سے باہر آئیں گے پی بلز پارٹی کے بانی شہید ذرفقار علی بھٹو کی پنتالیس پی برسی گڑھی خدا بخش میں جلسے کی تیاریاں مکمل جیالوں کے وزیراعظم کی بیساکی کے تہوار پر سکھ برادری کو مبارک بات وزیراعظم کی بیساکی کے تہوار پر سکھ برادری کو مبارک بات شریف نے پیغام میں کہا کہ بیساکی پیار محبت اور خوشتیاں بانٹنے کا تہوار ہے ہم ایک فخر ہے کہ پاکستان مختلف حقائب اور سقافتوں کا ایک خوبصورت انتزاج ہے بیساکی کے رنگ اس خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں عید کی چھٹیاں ختم پردیسیوں نے اپنے کاموں پر واپسے کے لیے رکھتے سفر بانٹ لیا بس اڈوں پر رسٹ ٹرانسپورٹرز نے عید پر بڑھائے کرائے عید ختم پر ختم ہونے پر بھی کم نہ کیے پردیسی ضائف کرایاں دے کر سفر کرنے پر مجبور ہیں کوئٹا سمیت لوجستان کے بیشتر شہروں میں بارش موسم سرڈ ہو گیا نشیبی علاقی زیرہ آپ کچھے مقانوں کو نقصان پی ڈی اے میں حکام کے مطابق پشین اور طربت نے ریسکیو آپریشن جاری اندادی ٹیموں نے بڑی تعداد میں سلابی صورتحال میں فسی اپراد کو ریسکیو کر لیا کراچی اور اسلام آباد میں ہرکی بارش موسم کشکبار موسم بہار کے آمد پاک پوچ کے جانب سے جمالی بسرستان کے علاقے بانگے دھرہ پہ شدر کاری موسم کا آغاز پہلے مرحلے میں پاک پوچ نے اپنی مدد آپ کے تحر زمین کو ہمبار کر کے کاش کے قابل بنایا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کیویز ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی راولپنڈی سٹیڈیم میں افتدائی تین میچز کھیلے جائیں گے آخری دو میچز کے میزبانی لاہور کرے گا نیوزیلینڈ کے ٹیم سولہ اور سترہ اپریل کو پریکٹس کرے گی اٹھارہ اپریل سے باقاعدہ سیریز کا آغاز ہوگا مونٹی گارلو ٹینیس ٹڈرنمنٹ آرمی نمبر ایک نوویک جوکویز ٹرافی کے دور سے باہر سمی فائنل نے نوروے کے کسر روٹ نے چھے چار ایک چھے چار سے شکست دی دی فائنل پہ کیسرٹ روٹ کا مقابلہ سٹ پوز سے ہوگا اور جنمن فٹبال لیگ ونیس لیگا میں دلچسپ مقابلے چاری بائنی مینک نے کولن کو دو سپر سے شکست دی دی فائنے ٹیم کے جانب سے گوریرو اور مولنٹی گول سکور کیے اُدھر سپانیش لیگ لالیگا میں بارسلونہ نے کیٹس کو بیان میڈل نے میلور کو مات دی دی